وادی میں ایک بار پھر جو ٹیکہ کاری کا عمل ہے وہ شروع ہوا ہے کیونکہ گزشتہ کئی روز سے یہاں پر ایک بھی ٹیکہ نہیں لگ رہا تھا لیکن کل انتظام میں نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے فرش کنسائنمنٹ لیا ہے اور جس کے بعد ابھی ہم ایسے میں جس میں ہیں تو یہاں پہ جو یہاں کا جو ویکسینیشن سینٹر ہے ان کو بھی دو سو ڈوز ملے ہے اور تو اب تک ابھی قریب دو بجے ہے اب تک چالیس ڈوز سنہوں نے دیا ہے اور صرف جو پینتالیس سال سے زائد کے عمر کے ا افراد ہے ان کو ہی ویکسین دیا جا رہا ہے اور صرف پہلا ڈوز ہی جو دیا جا رہا ہے اور یہاں پہ بھی سپورٹ ریجٹریشن ہوتی ہے اور جنہوں نے پہلے ہی ریجٹریشن کر کے رکھی ہے ان کو ہی ابھی تیکہ لگایا جا رہا ہے ہم نے لوگوں سے بات کی لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے کیونکہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے گزشتہ ایک ہفتے سے وادی کشمیر میں ویکسین کی کمی پائی جا رہی تھی تو لوگوں میں کہیں نہ کہیں تشویش تھی ایلیجیبیل پاپولیشن ہے ہم کو دے رہے ہیں جسے ہم کووشیل دے رہے ہیں 45 اینڈ پلس تو کووشیل ہمیں ملے ہیں کل 200 ڈوز ہمیں ملے ہیں اس سائٹ کے لیے تو ابھی ہمیں ملے تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سٹارٹ ہوگے ابھی ہم نے 30-40 کو کر دیا ہے تو ابھی جتنے آئیں گے جب دوز ہمیں ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم تب تک دیں گے سب کھا فرس ڈوز جن کا ملنا ہے ان کو ریجٹریشن کرنا ہے ٹھیک ہے جن کو سیکنڈ ڈوز لگنا ہے ان کو ویڈ کرنا ہے ٹری منتز ٹول ویکس تک تو ان کا ٹول ویس کے بعد لگ جائے گا کیونکہ وہ پہلے ہی ریجٹریڈ ہے ہمارے ساتھ ہاں ان کو تو ہم کر رہے ہیں جو آنسپارٹ بھی ہم ان کی ریجٹریشن کر رہے ہیں اور جن نے آرہی آنلین ریجٹریشن کی ہے تو ہم ان کو بھی کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کس طرح لوگوں کا یہ رہا ہے پھرڑ ویک اب تک نہیں نہیں لوگ تو ابھی آ رہے ہیں اچھے سے لوگ آ رہے ہیں ابھی ہماری پاس ویکسین نہیں تھے ابھی تک تو لیکن جب ہمیں پہنچے ویکسین تو لوگ اچھے سے رسپانڈ ہے جب ویکسین یہاں پہ آئی ہے تو ویکسینیشن کام پھر سے شروع ہوا ہے تو لوگ ان لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے اب دوسائن ڈی ٹی وی بہرات سر دوسائی